السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارہ ربیو الاول کے روزے کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو جو لوگ بارہ ربیو الاول کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ اپنی یہ اصلاح کر لیں کہ بارہ ربیو الاول کا روزہ رکھنا کوئی سنت نہیں ہے ٹھیک ہے؟ کیونکہ سنت اس روزے کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو یا اس کے رکھنے کا حکم دیا ہو اور صحابہ اکرام اس روزے کو رکھتے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مسنون روزہ یعنی سنت روزہ ہے یہ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دس محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے اسی طرح سے حضور علیہ السلام چاند کی تیرہ چودہ پندرہ ہر مہینے کی ان تین تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے تو یہ جتنے بھی روزے ہیں ان کو مسنون کہا جائے گا یعنی یہ روزے رکھنا سنت ہے بارہ ربی الاول کا روزہ سنت نہیں ہے سب سے بڑی اصلاح ان لوگوں کو اپنی یہ کرنا چاہیے جو بارہ ربی الاول کے روزے کو سنت سمجھتے ہیں کیونکہ سنت کس کو کہا جاتا ہے جو کام نبی نے کیا ہو یا اس کو کرنے کا حکم دیا ہو اور صحابہ اکرام نے اس کام کو کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے ہر ہفتے تو صحابہ اکرام نے پوچھایا رسول اللہ آپ ہر سوموار کو اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کو اس لئے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں پیر یعنی سوموار کے دن پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر پہلی وحی نازل کی گئی اور جمعرات کو چونکہ اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں اور ہر مہینے حضور علیہ السلام چاند کی تین تاریخوں میں تیرہ چودہ پندرہ روزے رکھا کرتے تھے صحابہ اکرام بھی روزے رکھتے تھے جتنے بھی سنت روزے ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں صحابہ اکرام اس کو رکھتے تھے صحابہ کے بعد تابعین تب تابعین ان روزوں کو رکھا کرتے تھے تو بارہ ربیل اول کا روزہ سنت سمجھ کر نہ رکھا جائے ٹھیک ہے ہاں آپ نفلی روزہ رکھنا چاہو تو بارہ ربیل اول کو بھی رکھ سکتے ہو گیارہ کو بھی رکھ سکتے ہو دس کو بھی رکھ سکتے ہو بارہ ربیل اول کو روزہ رکھنے کا کوئی ایکسٹرا ثواب نہیں ہے ہے نا کوئی خاص روزہ نہیں ہے بارہ ربیل اول کا جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں اور یہ مجھے بتانا اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ دیکھئے کوئی بھی نفلی عبادت ہے اگر آپ اس کو سنت سمجھوگے تو یہ گناہ ہے جیسے مالی جی دو رکعت نفل نفل نماز ہے تو کوئی نفل کو سنت سمجھ کے پڑھے تو یہ گناہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ شریعت نے جس چیز کو جس لیول پر رکھا ہے اسی لیول پر رکھے ہمیں اس کو کرنا چاہیے جیسے نفل نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو نفل کو نفل سمجھ کر پڑھا جائے اگر کوئی نفل کو سنت موقعہ سمجھنے لگے یا سنت موقعہ کو فرض کے برابر سمجھنے لگے تو وہ گنہکار ہوگا ٹھیک ہے کہا جائے کہ یہ سنت نہیں ہے کہا جائے ہاں بھئی سنت ہے سنت ہے تو اس سے نسلوں میں بگاڑ پیدا ہوگا یعنی جو چیز دین نہیں ہے لوگ اس کو دین سمجھیں گے یعنی بارہ ربی اللہ والکہ روزہ سنت نہیں ہے لیکن لوگ چونکہ اس کو رکھتے ہیں اور سنت سمجھتے ہیں تو جو چیز سنت نہیں ہے اس کو سنت سمجھ جائے گا تو دین میں بگاڑ پیدا ہوگا آنے والی جنریشن اس کو کچھ اور سمجھے گی اس لئے خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں ٹھیک ہے آپ کو اگر روزہ رکھنا ہے بھئی حضور علیہ السلام اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے اس دنیا میں آنے کی جو ڈیٹ ہے وہ فکس نہیں ہے جیسے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ آٹھ ربی اللہ والکہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے بعض علماء کہتے ہیں نو ربی اللہ والکہ بعض کہتے ہیں دو ربی اللہ والکہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے وہ ڈیٹ فکس نہیں ہے کیوں کیونکہ جاہلیت کا زمانہ تھا وہ جاہلیت کا ٹائم تھا لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا جہالت آم تھی اور حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا کیونکہ جہالت آم تھی لیکن جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کے فالورس بہت زیادہ تھے صحابہ اکرام جو حضور کی ایک ادا کو محفوظ کرتے تھے تو حضور کی جو پیدائش کی ڈیٹ ہے وہ فکس نہیں ہے اور حضور کی اگر پیدائش کی ڈیٹ فکس ہوتی بھی مال لو تو حضور علیہ السلام سے اس ڈیٹ میں روزہ رکھنا ثابت ہوتا جیسے حضور پیر کو یعنی سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہو تو حضور نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بارہ ربیل اول کو پیدا ہوا اگر حضور بارہ ربیل اول کو پیدا ہوتے ہوئے ہوتے تو حضور خود بارہ ربیل اول کو روزہ رکھتے جیسے کہ حضور سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں جو نفلی عبادتیں ہیں وہ سنت معقدہ کا درجہ اختیار کر چکی ہیں اسی لئے ضرورت اس بات کی کہ اس بات کو آپ سمجھئے کہ بارہ ربیل اول کا روزہ رکھنا کوئی سنت نہیں ہے آپ کی چوئس ہے نہ کوئی ایکسٹرا ثواب ہے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ حضور سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو کیونکہ ظاہر ہے جو بارہ ربیل اول کو روزہ رکھتے ہیں وہ شکر کے طور پر رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی اس مہینے میں پیدا ہوئے تو شکر کے طور پر اور شکر ہر مسلمان کو کرنا بھی چاہیے تو شکر کا وہ طریقہ کیوں نہ اختیار کیا جائے جو سنت ہو کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد بھی ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو وہ میری سنتوں پر عمل کرتا ہے تو حضور سے محبت کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس سے حضور کی سنت پر بھی عمل ہو جائے اسی لئے آج شوموار تھا تو آج کا روزہ رکھ لیا جاتا اب جمعرات آئے گی تو جمعرات کا روزہ رکھ لیا جائے اور جمعرات کے بعد میرے خیال میں جمعرات کی چاند کی تیرہ تاریخ ہوگی تو جمعرات کے بعد جمعہ کا رکھا جائے سنیچرک رکھا جائے چاند کی تین تاریخیں بارہ ربیل اول کے بعد تیرہ چودہ پندرہ تین تاریخیں آئیں گی جس میں حضور روزہ رکھا کرتے تھے تو لگاتار یہ تین نفلی روزہ رکھے جائے تو حضور سے محبت کے اظہار میں وہ طریقے ہم لوگ اختیار کریں جو حضور کی سنت ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میری سنت سے محبت رکھتا ہے اور اس کی بڑی مثال ہے صحابہ اکرام صحابہ اکرام حضور سے محبت فرماتے تھے تو حضور کی سنتوں پر اپنی جان قرمان کرنے کو تیار رہتے تھے اس لئے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں بارہ ربیل اول کو روزہ رکھ سکتے ہو آپ لیکن اس کا کوئی ایکسٹر سواب نہیں ہے اس کی کوئی الکس فضیلت نہیں ہے اور نہیں یہ مسنون روزہ ہے جو مسنون روزہ ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے آپ پیر کا روزہ رکھ لو جمعرات کا روزہ رکھ لو اور تیرہ چودہ پندرہ چاند کی ان تین تاریخوں میں روزے رکھ لو اور بارہ ربیل اول کا بھی رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو کوئی غلط نہیں ہے لیکن یہ نفلی روزہ آپ کا مانا جائے گا اور اس کا کوئی ایکسٹر سواب نہیں ہے اس کو بارہ ربیل اول کا خاص روزہ نہ سمجھو کیونکہ ساری چیزیں آپ کے سمجھنے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کوئی نفل نماز کو اگر فرض سمجھے گا تو وہ نفل پڑے گا گنے گار ہوگا کیونکہ وہ نفل کو نفل نہیں سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ تمام باتیں اچھے سے سمجھ آگئے ہوں گی اس کے لئے کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ